ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے بڑا دکی ہوں بڑا پریشان حضور نے وظیفہ بتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا سلام علیکم کہے اور تین دفعہ صورت اخلاص پڑھ دیں وہ سے ابھی کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے ننیال گئے ہوتے ہیں تو پھر کیا کروں حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نانا ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دیں حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم ان پزار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور ریزلٹ بتائیں کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے کہتے ہیں وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا تو ہم کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو امسائے بھی امیر ہو گئے حضور ہو تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں بڑی برکت ہوئی ہے تو میرے بابو مسکرانے لگے حضور فرمانے لگے ویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیاد اللہ نے تیرے امسائےوں کو بھی عطا